ہیلو دوستو سوابت ہے آپ سبی کا ہمارے چینل جنیت اسکلڈ میں آج ہمارے ساتھ مستر پسپینڈر سینگ ہے جو ہمارے بہت ہی پرانے مطر ہیں جو لگوار دس بارے سال سے فیسٹی لین میں ورکنگ ہیں آج ان کی بھی ہیلپ سے بہت ساری چیزیں ہم کور کرنے والے ہیں الٹی پینل کے بارے میں اور اے سی بی کے بارے میں ابھی ہم سب سے پہلے اے سی بی کو ریک آؤٹ کریں گے اس کے بعد ریک ان کریں گے اور اسی کے بارے میں کیا کیا پارٹ ہیں کیا کیا سیفتی ہیں ساری چیز آپ کو لائیو دکھانے والے ہیں یہ ہمارا لیاو پاس میں لیاو ڈی جی کا انکمر لگا ہوا ہے چھہ سو چالیس کے بیے کا انکمر ہے یہ ہمارے تینوں انڈیگیٹر ہیں آر وائی بی تینوں فیس اس میں سو کرتا ہے کیونکہ ابھی ہمارا گریڈ سپلائی آئی ہوئے اس لیے یہاں پہ سپلائی نہیں دکھا رہا ہے یہ ڈی جی ہم جب ہم چالو کریں گے تو اس میں سپلائی دکھائے گا یہ ہمارا بولٹیج میٹر ہے یہ ہمارا پاور فیکٹر میٹر ہے پاور فیکٹر ڈی جی کا ہمیشہ 0.8 ہوتا ہے 0.8 ہوتا ہے اور ہمارا ٹرانس پارنٹ کا 0.9 0.9899 اور اس کا ہوتا ہے 0.8 یا 0.8 سپلائی آئی بھولتے ہیں یہ ہمارا اکس 3000 میٹر ہے اس میں لوڈ دکھائے گا لوڈ میں ہے یہ میٹر میٹر ڈی جی ہمارا vivid کا i perd دکھائے گا اور یہ ہمارا فیکٹر میٹر ہے فیکٹر ہمیشہ ڈی جی سپلائی کی فیکٹر ہوتی یہ ففٹی ہوتی ہے ہمارے جو انڈیا میں ہوں ففٹی ہے باقی الگ الگ کنٹری میں الگ الگ حساب ہے ففٹی کا مطلب ہے فیکوینسی کا مطلب ہے ایک سیکنڈ میں ہماری جو سپلائی ہے ایسی سپلائی وہ پچاس وار جڑتی ہے اور ٹوٹتی ہے ایک سیکنڈ میں جیسے کبھی دیکھاؤں کسی کو کرنٹ لگ گیا اس کو جھٹکا جو لگتا ہے وہ اسی فیکوینسی کے وجہ سے لگتا ہے کیونکہ وہ ایک سیکنڈ میں پکڑ ریا تو چھوڑتی نہیں ہے اس لئے بینٹریاں جو بنائی جاتی ہیں ہماری بارے وولٹ میں ہی بنائی جاتی ہیں کیوں وہ ڈار ایف سپلا ہی ہے وہ اگر اس کو ہم دی دو سو بیس وولٹ میں بنا دیں گر پکڑ ریا تو آدمی ختم ہی ہے پھر بچنے والا نہیں ہے یہ ہمارا دو سو فیکوینسی میٹر ہو گیا یہ ہمارا کے ڈیوی اچ ہو گیا جو ہماری یونٹ آتی ہیں بے کتنی یونٹ ہماری کنجیو ہوئی اس کا ہینڈل لے کے نکالو ایک بنا یہ ایک ہزار ایمپیئر کا بریکر ہے ہمارا اور جی ہی کمپنی کا بریکر ہے یہ آپ کو دوست کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بریکر ہیں کون کون سی کمپنی کے ہیں کہیں بھی آپ انٹیویو میں جاتے ہو تو آپ سے لوگوں سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کس کمپنی کا بریکر ہے آپ دیلی یہاں دیکھ رہے ہو لیکن یہ نہیں پتہ کون سی کمپنی کا ہے کتنے ایمپیئر کا ہے اس کی ریٹنگ بھی پتہ ہونی چاہیے اس طرح سے ہم ہینڈل کے دوارہ اس کو یہ ہمارا بریکر کیا ہو گیا ریک آؤٹ ہو گیا اس کو کیا باہر نکالنے کو بولتے ہیں ہم بریکر کو ریک آؤٹ کرنا جب ہم اس کو اندر کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں ریکن یہ ہماری آرچوڑ لگی ہوئی ہیں یہ اوپر دکھا تو ادھر پہ یہ ہماری آرچوڑ ہے اس کے اندر ہی ہماری کیا دو کونٹیکٹ ہوتے ہیں ایک پکس کونٹیکٹ ایک ہمارا ہوتا ہے آؤٹ جولری کونٹیکٹ جب بریکر کو آن یا آؤپ کرتے ہیں تو اسی کے اندر ہمارا بریکر کیا آپس میں کنیکٹ ہوتا ہے یہاں پہ کیا ایک سپارکنگ ہوتی جب ہم بریکر کو آن کریں گے تو یہ کیا ہے ہائی سپلائی ایک ہزار ایمپیر کا ہے پیچھے لوڈ اس پہ آ رہا ہے کہ تم یہاں پہ کیا ہوگا سپارکنگ ہوگی اس سپارکنگ کو روکنے کے لئے ہم آرچوڑ لگاتے ہیں یہ جو اوپر لگی ہیں نا یہ یہ سپارکنگ کو کیا کرتا ہے چھوٹے چھوٹے بھاگو ہمیں ڈیوائیڈ کر کے یہیں کھتم کر دیتا سپارکنگ یہ آرچوڑ کا کام ہے اور یہ کیا ہے ایئر میں اس کو کیا ہے جب ہم آن کرتے ہیں تو ایئر میں ہی ہمارا آپریٹ ہو رہا ہے اس لیے اس کو ہم کیا بولتے ہیں ایئر سرکٹ بریکر جیسے ہمارا بی سی بھی ہے وہ ایک بیککیم کے اندر کونٹیکٹ آن ہوتے ہیں ایک بیککیم ہوتے بہت ہی طرح ہے اس میں کیا ہوا کا پریسر نہیں ہوتا یعنی اوکسیجن بلکل نہیں ہوتی اور ہائر والا کونہ بننا ہے آم پر ہائر کی آب آگ تب لگتی ہے کیا تین چیزے ہونی چاہیے اس کو دب اوکسیجن مل جائے ٹین چیزے مل جائیں اوکسیجن تیمپریچر اور ایدن تو بی سی بھی میں کیا ہوتا ہے وہاں پر اوکسیجن نہیں ہوتی اور اوکسیجن نہیں ہوگا تو آگ نہیں لگے گی تو اس بریکر میں کیا خاصیت ہے جب ہم اس کو آن کرتے ہیں تو وہاں اوکسیجن نہیں ملتی کیونکہ وہ ویکیوم کے اندر بند ہو ایک بوتل ہوتی ویکیوم بوتل اس کے اندر کونٹیکٹ دونوں آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں تو اس لئے وہاں پہ آگ لگنے کے چانسز نہیں ہوتے ہیں یہاں پہ کیا ہے یہ کھلے ایریا میں ایئر میں ہی ہیں اس کو ہم نکال لیں ایئر ہی دو یہاں پہ اوپن ایریا میں ہی دو رہے ہیں تو اس لئے اس کو ہم ایئر سرکٹ بیکر بولتے ہیں اس سے پہلے ہمارے آئل سرکٹ بیکر یوں جو ہوتے تھے سیفٹی کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے کون کون سی سیفٹی ہوتی ہے اور وولٹے اندر وولٹے آہ اوورلوڈ آہ سرکٹ اردکار زباس پاور زباس پاور سپلائی ٹھیک ہے اندر وولٹے ریلے کب کام کرتی ہے کس کنڈیشن میں کام کرتی ہے اندر وولٹے ریلے مانجلو ہماری اس میں اندر وولٹے ریلے ہے کیسے کام کرے گی آپ نے بتا تو دی اچھی بات ہے سیفٹی آپ کو پتا ہے نام آپ نے بتا ہے ابھی کام نہیں بتا کام کیسے کرے گی اندر وولٹے ریلے کب کام کرتی ہے اندر اور اوور وولٹے ریلے ایکی ریلے ہوتی ہے وہ الگ الگ نہیں ہوتی اوور وولٹے ا hating ایک ہی ریلے اندر وولٹے اس کو بولتے یوبی سوٹ میں یوبی ریلے بریکر کو چارج گرانے کا بریکر چارج گرانے کا اس سے چارج گرتے ہیں بریکر کو یہی تو چیز ہے ہم کیا ہے آپ کافی سمیہ سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں پینل میں ہی ہوں لیکن آپ اس کا کام نہیں پتا یو بی کا کام کیا ہوتا ہے کہ ہماری بولٹیز تین سو اسی بولٹیز سے جیسے ہی ڈاؤن ہوگی تو بریکر کو کیا کرے گی وہ آف کرا دے گی اور چار سو پچاس بولٹیز سے جیسے ہی اوپر ہوگی وہ ہمارے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کی سیٹنگ کتنے پہ کر رہے ہیں تو موسٹلی جو سیٹنگ کی جاتے ہیں تین سو اسی سے چار سو پچاس کیونکہ تین سو اسی بولٹیز سے جیسے ہی ڈاؤن جائے گی تو ہماری لفٹ ہیں پمپ روم ہیں گھروں کے ایکیومنٹ ہیں وہ کیا ہے خراب ہو جائیں گے اگر بولٹیز کم جائے گی اگر بولٹیز ہائی جائے گی تب بھی ہماری ایکیومنٹ خراب ہو جائیں گے تو اس لیے یوں بھی کیا کرتی ہے بریکر کو آن نہیں ہونے دے گی آف کر دے گی وہ سمجھ گے دوسرا کیا ہے جیسے ہی سپلائی گئی پیچھے سے پاور سپلائی ہماری کٹ ہو گئی گریڈ کی سپلائی پھیل ہو گئی تو اب کیا اس کو جیرو بولٹیز ملے تو جیرو بولٹیز میں یوں بھی کام کیا ہے بریکر کو ٹریپ کر دے گی یہی تو کام ہے یوں بھی کا بھائی چاہے اس کو تین سو اسی بولٹیز سے نیچے ملے نیچے کا مطلب جیرو بولٹ بھی ہوں گے تب بھی وہ بریکر کو ٹریپ کر دے گی یہ ہے یوں بھی کا کام اب ہم بات کرتے ہیں سوٹ سرکیٹ ریلے کی ارچ پالٹ ریلے جو بولتے ہیں یہ کبر کھول لو نا ایک بار اس کا یہ کھول لو نا کبر کبر کھول لو دکھائی دیں کیا دیکھتے دیں ادھر آجاو باقی لوگو جو کیمرے میں دیکھتے رہے سارے اب یہ آپ کو لائیو ریلے دکھائیں گے کہاں پر لگی رہتی ہیں اس کو آگے کا ہمارا یہ کیا فرنٹ کبر بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں فرنٹ کبر فرنٹ کبر کو نکال گے پسپندر جی آو پسپندر جی آج آو آگیا بتاؤ تھوڑا سا کہاں لگی ہیں ریلے انہوں نے تکھا کر رہا یوں بھی ہوگی نا یہ تو اچھے ان کو کوئی بتا سکتا ہے سپلائی کہاں سے جاتی ہے ان کو یوں بھی کو انڈر گولٹیج کو اور پولٹ کو پتا آپ کو کیوں نہیں پتا بھر یہی پتا ہے ان کیسے کرنا ان کیسے کرنا یہی سب چیزیں سکھانے کے لیے دوستو ہم اور اپ لائن ٹریننگ دیتے ہیں اس ٹریننگ میں ساری چیزیں آپ کی کورڈ کر آتے ہیں جس سے کہ آپ کو ڈیپ لی نالیج مل جائے ٹھیک ہے کیوں کی اب اس کا کورڈ جو ہے کھلنے کارہ سلک ہو رہا ہے تو یہاں سے تو کچھ بھی نہیں دیکھے گا چلو چھوڑو کوئی بات نہیں اس کا کورڈ نہیں کھل پا رہا اس لئے ابھی آپ کو سیفٹی نہیں دیکھ پائیں گی ایسی بتا دے رہے ہیں اس میں ایک ہماری ہوتی چارجنگ موٹر یہ کونس کونٹکٹ ہے گیر ہو گیا بتاو آپ ہی بتاو یہ ہماری یوں بھی لگی ہے یہ انڈر بولٹے سے لے یہ کیا 220 بولٹس کی سپلائی سے یہ چلتی ہے کئی بار کیا ہوتا ہے اس کو بائی پاس بھی کرنا پڑ جاتا ہے پتاو ابو کیسے کرتے ہیں بائی پاس نہیں بتا اس کو کیا ہے ایسے کر کے ایک گھتہ لگ کے یہاں پہ یہاں پہ ایک تارج کا گھتہ لگا دیں گے اس کو ایسے ٹس سے رہنی چاہیے تو یہ کیا جیسی سپلائی ہماری جائے گی تو ہمارا ٹرپ بھی نہیں ہوگا بریکر اور بولٹس زیادہ آئیں کم آئیں اس کو کوئی مطلب نہیں ہے یہ کیا ہوگی بائی پاس ہوگی بائی پاس کر کے کبھی بھی چلانا نہیں چاہیے یہ سیفٹی پرپس سے صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے یہ لیکن کئی بار ایسی سچویسن آ جاتی ہے یہ ہمارے جو کونٹیکٹر بولٹے ہیں اس کو یہ والے جو ہیں جو پیچھے بسوار میں بسوار میں جا کے جو کنیکٹ ہوتے ہیں یہ پورا مکینیجیم ہے یہ سپرنگ ہو گئی جس میں ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں کر دو اس کو سیدھا ہی کر دو یہ دکھا دو بسوار دکھا دو اندر یہ بسوار کی پتی یہاں پوری آر وائی بھی اسی میں سپلا ہی رہتی ہے پوری ہماری انہوں فیس ہو گئے اور نیوٹن ہو گیا اچھا بسوار کیوں لگاتے ہیں کسی کو بتا ہے یہاں کیبل بھی تو لگا سکتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے اس کا اٹھتا ہے کر دو سیدھا کر دو بسوار کا دوست پر اس لیے لگاتے ہیں کہ اگر ہم اس میں کیبل لگائیں گے کیبل بہت زیادہ ہو جائیں گی اتنے کم اسپیس میں کیبل لگنا پوسیبل نہیں ہے اس لیے ہم بسوار کا یوز کرتے ہیں اور بسوار پر کیا ہم لوڈ بھی زیادہ ڈال سکتے ہیں کیبل کے لیے پر موٹی کیبل چاہیے ہیں الگ الگ ٹائپ کی تو اس میں کیا اتنا اسپیس نہیں ہوتا اور بسوار سے آسانی سے ہم کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں اچھا اب ہم دیکھیں گے اس میں جو سپلائی جاتی ہے ان ریلے کے لیے ارث والد ریلے ہو گئی ابھی جیسے یو بھی تھی ہماری سہر سرکٹ ریلے ہو گئی اوور لوڈ ریلے ہو گئی ان کے لیے سپلائی جاتی ہے ہماری چارجنگ موٹر ہو گئی ان کے لیے سپلائی جاتی ہے یہ جو پوائنٹ ہے ہمارے یہ وائر کنیکٹ ہوتے ہیں کنٹولنگ کے پورے وائر ہیں دکھا دو ادھر یہ وائر جو ہے اس میں ایک میں کیا رہتا ہے ایک پوائنٹ میں فیس اور ایک میں نیوٹر یہ سپیر میں ہے نہیں اس میں کچھ سپیر میں بھی ہوتے ہیں یہ وائر جیسے سپیر میں یہ ابھی کسی کو کیا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے ان کو سپلائی مل کہاں سے رہی ہے جیسے ہم نے اس کو بات یہ مینوالی چارج کرنے کے لیے سپرنگ ہو گئی یہ کیا ہے لگے نہیں ہے کونٹیکٹ اگر اس کو نکالتے تو پورا دیکھتا تمہیں یہ آپس میں کنیکٹ نہیں ہے اور کسی کا کوئی اس کو دیکھے کوئی کوششن ہے تو پوچھو کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہے ایک ہماری ہماری مدد کرنے کے لیے ہماری مدد کریں گے تو اس پر جات کرو ماری مدد کریں گے یہ کیا ہے آن ہو گیا اب جیسے ہم یوں بھی چھوڑیں گے ریلیج کریں گے اس کو آپ ہو جائے گا یہ دیکھو بنا سینئر کی پرمیشن کے اس کو کبھی بھی بائی پاس نہیں کرنا ہے یہ سیفٹی پرپرس سے بلکل ٹھیک ہے ہاں صحیح نہیں ہے اس میں ہماری جو لوڈ کی جو سیٹنگ کی جاتی ہے یہ ایج پر ساٹھ پرسنٹ ستر پرسنٹ اسی پرسنٹ وہ ساری سیفٹی ہیں یہاں سے کی جاتی ہیں ٹھیک ہے کتنے پرسنٹیج پر کرنا ہے اب کبر بند کر دو اس کو اس کو کیا بولتے ہیں پناہ کسی کو کیا ہے پورا نام ٹریف نیچرل نیوٹرل نیوٹرل üyorsun اور کلوڈ کلوڈ کا مطلب کیا ہے کلوڈ کا مطلب کیا ہے کلوڈ کا مطلب جوڑ جایا ہے کلوڈ کے جوڈ جوڈ نا کلوڈ کا مطلب جوڈ گا ہے بہت سے سمجھتے ہیں کلوڈ کا مطلب بند کرنا کلوڈ کا مطلب ہوتا جیسی کلوڈ کی طرف کریں گے آن ہو جائے گا اس سے ریلیٹڈ اور کوئی کوسٹن کسی کا ایک ہماری اس میں دو سو بیس جو سپلائی آ رہی ہے جیسے ہماری یہاں پہ جا کے کنیکٹ ہوں گئی ہے دیکھو جیسے ہم اس بریکر کو اندر کریں گے فلیس جلا دو ادھر دکھاؤ پورا وائر یہ دیکھو یہ جو ہیں یہاں پہ کنیکٹر دی ہوئے ہیں ان کنیکٹر میں یہاں سپلائی کنیکٹ ہے وائر کنیکٹ ہے یہاں پہ سپلائی آ رہی ہے ان میں جیسے ہم اس کو اندر کریں گے تو یہ سیدھا اس میں کنیکٹ ہو جائیں گے کر دو ریک آؤٹ ریک ان کر دو اس کو ریک ان کرنے کے لیے اس کو ہمیسہ کلوک وائز کئی بار کنفیشن ہوتا ہے جیسے کلوک کلوک وائز ریک ان کے لیے اور انٹی کلوک وائز ریک آؤٹ کے لیے دوسرا اس میں آئے ایک سمبل بھی اس میں دکھاتا ہے کہ ریک انہیں ہماری پروپر طریقے سے ہو گئی یا نہیں ہوئی اور ریک آؤٹ کے لیے بھی اس میں دکھائے گا کہ ہمارا پوری طریقے سے بریکر باہر آگے نہیں آگے کئی بار کیا ہو گیا ریک آؤٹ پورا ہوا نہیں ہے تم جوڑ لگا رہے اس کو نہیں ریک آؤٹ ہوا ہے آسا کرتا ہوں دوستہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا جن لوگوں کے پاس آئی ٹی ڈیپلومہ اے بی ٹیک ہونے کے بعد بھی جوڑ نہیں ہے یا ادھر فیلڈ میں جوڑ کر رہے ہیں وہ ہمارے چینل پہ دیئے گئی نمبروں پہ کال کر سکتے ہیں وارس اپ کر سکتے ہیں دوستو ہمارے یہاں پہ ون منت کا ٹیکنیکل کورس کرائے جاتا ہے اس کورس کو کرنے کے بعد ہم آپ کو ہنڈڈ پرسنٹ ٹیکنیکل جوڑ یا آپ کی گروتھ کی گارنٹی دیتے ہیں اور آپ کو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں سسکرائب کریں دنیا بات